میرے عزیزوں تم دنیا کا پانچ مرلے کا مکان بناتے ہو دنیا کا دس مرلے کا مکان بناتے ہو عام مصری کو استعمال نہیں کرتے لوگوں سے مشورہ کرتے ہو کس ٹھیکے دار کو ٹھیکا دیا جائے مزدوروں کا انتخاب کرو گے مصری کا انتخاب کرو گے اگر تمہارے علاقے میں کوئی مصری اچھا نہ مینے دوسرے شہر سے لے کے آوگے اور اس کو کو گے یار اسے قیدے پیسے کی پرواہ نہ کرنا مکان میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اس کی خوبصورتی میں اس کی امارت کی انچائی میں اس کے کمرے ہوا دار ہونے چاہیے تاکہ یہاں کے آنے والوں کو ہر قسم کا سکون ملنا چاہیے پروردگار عالم نے زمین پر اپنا گھر بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے عام مصری کو عام ٹھیکے دار کو اللہ پاک نے قبول نہیں کیا فرمایے مصری اسے قبول کروں گا جسے اٹھارہ ہزار نبیوں کا باپ بناوں گا ہے تو ایک مٹی ہے تو ایک گارہ لیکن اللہ پاک نے اس گارے کو بنانے کے لیے اس مٹی کی تگاریاں اٹھانے کے لیے بھی پیغمبر کا انتخاب کیا اور ساری دنیا کی انسانوں کو بتا دیا صرف حج کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں تو مقدر نصیب قبول کروائے جاتے ہیں یہاں تو ہماری رضا اور ہماری رحمت کا حصہ ضرور ہوتا ہے آنے والوں تم اسے پاکستان کا کوئی شہر سمجھ کے نہ آنا آنے والوں تم اسے مری کا غان نران سمجھ کر نہ آنا آنے والوں ذرا سوچ سمجھ کر قدم رکھنا میں نے یہاں کے اللہ اکبر ہر ہر زمیل کے ذرے کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کی برکت سے پاک تہ دیا آئے فرمایا میرا پاک پیغمبر میرا گھر بنا دے آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا گھر بنایا آپ کا قدر پہلے انچا تھا آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں پھر دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئیں جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ خدا کا گھر بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سیڈی نہیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پھٹے نہیں لیے کوئی تختے کوئی سریعے نہیں لیے کوئی بانس لے کر آپ نے جمع انچانچانچائی نہ کی بلکہ الہو العالمین کے دربار میں عرض کر دی اللہ مالک تو وحدہ لا شریق تو ہے پروردگار عالم میں تو اسے بوتوں سے شرک سے دور کرنے کے لیے بنا رہا ہوں پروردگار عالم آج میں لکڑیوں کی مدد مانگوں یا اللہ میں آج پھٹو تختوں کی مدد مانگوں یا اللہ میں آج سیڑیوں کی مدد مانگوں جبرائیل جلدی چلا جا اور جا کے میری مخلوق میں اس پتھر کو کہہ دے میرے خلیل کو زمین پر اتھارنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں تک اسمہ ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں آتا تو بلند ہوتا جا تاکہ میرے پیغمبر کو بیت اللہ بنانے کے اندر آسانی ہو جائے اور خبردار دائیں طرف کی دیوار بناوگے بائیں طرف کے لیے نیچے اترنا پڑے گا میں الہ العالمین اپنے پیغمبر کو اتنی تکلیب بھی نہیں دیتا اسے نیچے اترنا پڑے اگر دائیں طرف سے بائیں طرف جانا پڑے خلیل تو اپنی جگہ کھڑے رہنا میں پتھر کو کم دوں گا تجھے لے کے بائیں طرف چلا جائے گا الہ العالمین یہ پتھر کتنا قیمتی ہوگا یا اللہ یہ پتھر کتنی برکتوں والا ہوگا فرمایا جہاں آج بیت اللہ موجود ہے وہی میرے عزیز و مقام ابراہیم موجود ہے فرمایا ابراہیم علیہ السلام میں تیرے اس پتھر پر جس پہ تو کھڑا ہے اسے اتنا نایاب کر دوں گا کہ تیرے قدموں کے نشان یہاں لگا دوں گا دنیا کا مار بل ہوگا دنیا کا سنگیں مرمر ہوگا ترے ترے کی ایرانی ٹائلیں آئیں گی امریکن ٹائلیں آئیں گی لیکن مجھے مری عزت کی قسم ہے کوہے تور اپنی جگہ تور سینہ اپنی جگہ جبل اہود اپنی جگہ جس پتھر پہ تو کھڑا ہو گیا قیامت کی صوبہ تک کوئی پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا امام الانبیاء مابوب قبریہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں عمرہیم علیہ السلام کی بنائے ہوئے گھر کا اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں اللہ غنی اللہ کا پاک پیغمبر ہے سارے صحابہ پیچھے پیچھے چر رہے ہیں ماں عمر تو نے یہاں اتنی پتیم یہاں کھڑے ہو کر بھی ایک اعلان کر دیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت عمر کھڑے باقی سارے تواف کر رہے ہیں آپ نے فرما عمر کیا بات ہے اللہ کے نبی یہ مقام ابراہیم ہے میرا دل چاہتا ہے یہاں میں شکرانے کے دو نفیل ادا کرنو ابھی اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا کملی والا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا وَمَا يَلْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنُ هُوَا إِلَّا وَحْيُّیُّ هَا پیغمبر خود نہیں بولتا جب تک اللہ کا آرڈر نہ ہو جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو پیغمبر کی ہر بات وہی ہوا کرتی ہے رحمت والے نبی خاموش ہے یا اللہ اگر میں یہاں سجدہ کر دوں تیرا حکم ٹوٹ جائے گا یا اللہ اگر انکاہر کر دوں تو میرے عمر کا دل ٹوٹ جائے گا پروردگارِ عالم تیرا قانون بھی باقی رہے تیری شریعت میں بھی کوئی کمی نہ آئے میرے اللہ تیرے لائے ہوں تیرا بنائے ودین جو میرے ذریعے سے ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچا علاہ العالمین اس میں بھی کسی کی انگلی نہ اٹھے کوئی ایسا مقام کوئی ایسی بات آسمانوں سے نازی کر دے جبرائیل جی رب جلیل فورا زمین پہ چلا جا اور جا کے کہہ دے کملی والے تیری شریعت بھی باقی رہ گی تیرا دیل بھی باقی رہ گا اور عمر کی دل جوئی بھی کر دو اور دنیا والوں کو بتا دو جو خدا عمر کا دل ٹوٹنا گوارہ نہیں کرتا تم اس عمر پہ انگلی نہ اٹھانا عمر کی غلامی بھی میں نے تمہارے ایمان کا حصہ بٹھا دیا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کھڑے چہرے پر پسینہ مبارک آ گیا وہی تھی لو انزلنا ہاں دل قرآن علا جب للہ رأیتہو خاشیم متصدعم من خشیت اللہ یہ قرآن کی وئی اسحال کوئی نہیں اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَبَيْنَا اِعْمِلَّا وَأَسْفَقْنَ مِلْهَا وَحَمَلَا الْإِلْسَاحَارَ اے زمینوں میری امانت کا بوجھ اٹھالو الہو العالمین ہم اس کے حامل کوئی نہیں آسمانوں تم اٹھالو ہم اس کے حامل کوئی نہیں پہاڑوں تم اٹھالو الہو العالمین جاؤں کم کرے گا وہیں گڑ جائیں گے لیکن پروردگار عالم ہمیں دھوم میں کھڑا کر دے ہمارے پہ درختوں کو اگا دے پروردگار عالم ہمارے رنگوں کو گورا کر دے یا ہمارے رنگوں کو کھالا کر دے یا اللہ ساری چیزیں برداشت کریں گے لیکن تیری امانت کا بہت برداشت نہیں کرتے اللہ پاک نے اس کے چلاؤں کے لئے حضرت انسان کا انتخاب کیا فرمایا ہے تو پانچ فٹ کا اگر میرے آگے سجدہ کرے میں تو پہاڑوں سے اوچھا نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا تیرا مقام پہاڑوں سے زیادہ تیرا مقام جرندوں سے زیادہ پرندوں سے زیادہ چپاؤں سے زیادہ السانوں سے زیادہ اے میرا منہ اگر سجدہ کر کے تابے دار کرے فرشتوں کو تیرے پیچھے چلاؤں گا اگر میری غلامی سے ہٹ جائے تو جار رو کے آگے بلکہ قبر پر اور مٹی کے تو دو کے آگے تجھے جھکا ہوں گا او میرے بندے میں نے تجھے پسانی اس لیے دیا میں نے سر اس لیے دیا اور جھکنے کا طریقہ بتلایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا عَدْ پہلے میری ذات کا میری توحید کا اعلان کر دے میری علوہیت کا اعلان کر دے میری ربویت کا اعلان کر دے ایک ہونے کا اعلان کر دے وحدہولہ شریک ہونے کا اعلان کر دے میرا اببہ بھی کوئی نہیں میری امہ بھی کوئی نہیں میرا بھائی بھی کوئی نہیں میرا بیٹا بھی کوئی نہیں میرا خاندان بھی کوئی نہیں میرے رشتہ دار قبو بھی کوئی نہیں او میرے بندے پہلے ان چیزوں کا تجھے اعلان کرنا پڑے گا اگر میرے ساتھ کوئی شریک بنائے گا دنیا تجھے پیر کہے گی میرے ساتھ کوئی ملہ بنائے گا میرے ساتھ کوئی میرا شریکہ کھڑا کر دے گا دنیا تجھے غوث ابدال کہے گی مجھے میری عزت کی قسم عرصوں سے تجھے مسلمان کہنے کو بھی تیار کوئی نہیں اسی لئے میرے عزیزوں اپنے عقیدے کی ضرورت کی کر لیا کرو اپنے عقیدے کو مضبوط بنا لو عقیدہ توحید والا قبر میں لے کے جانا یہ کوئی برعلوی مسلک کا عقیدہ نہیں یہ کوئی جو بدیوں کا عقیدہ نہیں یہ تو اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے جو رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہے اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کے سینے کے اندر یہ نعرہ بار بار بلند ہو رہا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نبی کی سچی غلامی کا اظہار اللہ کی توحید سے ہوگا جتنا توحید کا دامن مضبوط کرو گے ہم نے توحید کو الڈے معاملے میں لے لیا ہم نے توحید سمجھی کہ پیروں کی مخالفت ہم نے توحید سمجھی بلیوں کی مخالفت ہم نے توحید سمجھی کہ درباروں پر جانے سے اللہ والوں کے مزارات پر جانے سے منا کیا خدا پاک کی قسم یہ تو توحید کا مطلب ہی نہیں توحید کیا ہے اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں اس کے علاوہ کوئی رزق کی بندش کھولنے والا نہیں گرہ کھولنے والا نہیں بیمار ہو جاؤ تو اس کے علاوہ صفات دینے والا کوئی نہیں ٹھیک ہو تو ساری دنیا مجھے مل کے بیمار کرنے والی کوئی نہیں بلکہ میرے عزیزو اللہ غنی کسی کو بیٹا نہیں تو بیٹی دینے والا کوئی نہیں بیٹی ہے تو بیٹا دینے والا کوئی نہیں یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھ رکھے ہیں یہ بات مجھے میرے اببہ نے نہیں بتائی یہ بات مجھے میری امہ نے نہیں بتائی یہ مجھے کسی یونیورسٹی سے سبق نہیں ملا یہ مجھے میرے کسی پیر نے نہیں بتلائی یہ امام الانبیاء محبوب کی بریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی نئی یقین آتا آج بھی روزہ انور پہ جا کے دیکھ لو غمبت خضرہ کی کنڈی کھٹکانا تمہارا کام ہے اور تحید کا پیغام نبوت کی زبان سے سنانا کالی کملی والے کا کام ہے نئی یقین آتا خدا آپ کو مجھے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے جائے گا آپ میں ہم بھی بیشک ذات کے نکم میں بیشک بات کے نکم میں بیشک ہمارا کاروبار کوئی نہیں بیشک ہماری اونچی ذات کوئی نہیں ذات بات کا مالک تو اللہ ہے لیکن انشاءاللہ جتنی جس کے سینے میں تڑپ ہوئی جتنی حضور کی محبت کا اظہار کرو گے انشاءاللہ موت سے پہلے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور کملی والے کے روزے پہ حاضری بھی نصیب ہو جائے گی اللہ حج بھی کروائے گا اللہ عمرہ بھی کروائے گا خدا پاک کی قسم جب امیروں کو لے جاتا ہے تو غریبوں میں لوگ قریبوں کو لے جانے میں اسے کوئی دشواری محسوس کوئی نہیں calculہ 踏 Abone شکریہ اللہ جب امیروں کو لے جاتا ہے جب بھی کروائے گا جب بھی کروائے گا